بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ اور آج کی ہٹ سٹوری میں ہم ذکر کریں گے امریکہ اور اس کو درپیش چیلنجز کا اگرچہ نئے سال کا آگاز ہے اور نئے امریکی صدر جو ہیں وہ اپنے کام کا آگاز کریں گے لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کو اپنی سوپر پاور کی حیثیت کو بھی چیلنج درپیش ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ڈالر کو بھی اپنی حیثیت قیم رکھنے کے لیے اپنی اجارہ داری قیم رکھنے کے لیے چیلنج درپیش ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے سب سے پہلے ڈالر کی اجارہ داری قیم کرنے کے لیے سونے کی خرید و فروخت کو ڈالر سے جوڑ دیا تھا اور پھر جب امریکہ کے قدم پختا ہوئے تو امریکہ نے آئل کی خرید و فروخت کو بھی ڈالر سے ہی جوڑ دیا اسی طرح بعد ازاں امریکہ نے سوپر پاور بننے کے بعد ہر قسم کی درامدات اور برامدات کو بھی ڈالر کے ساتھ نتھی کر دیا جس کے ساتھ امریکہ کی مشہد جو ہے وہ مضبوط ہوتی چلی گئی لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چینہ نے ہر طرف سے ایسی ترقی کی ہے کہ امریکہ کی نیندیں اڑا کے رکھتی ہیں اور آپ یہ بات بھی جانتے ہوں گے کہ چینہ کے پاس اتنا سونا افریقہ میں چھپا پڑا ہے کہ اگر وہ سارا سونا چینہ مارکیٹ میں لے آئے تو امریکہ کے لیے خریداریاں مشکل ہو جائیں گی اور امریکہ کے ڈالر بھی کم پڑ جائیں گے جو کہ امریکہ کے لیے بڑی پریشان کن صورتحال ہے اور دوسری طرف امریکہ کی نئی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنگ یہ ہے کیونکہ محلق کرونا جاہے وہ امریکہ میں پنجے گاڑے ہوئے ہیں ڈالر کر دی جائے اس کے حق میں ان کا موقف یہ ہے کہ جہاں امریکی حکومت خربوں ڈالر اپنا تسلق بیرونی دنیا پہ قیم رکھنے کے لیے خرچ کر رہی ہے وہاں وہ شہری جو اس کے ٹیکس دھندگان ہیں ان کے اوپر زیادہ خرچ کیوں نہیں کیا جا رہا لہٰذا ان کی مالی امداد کو دگنا کر دیا جائے اس طریقے سے امریکہ کو اندرونی طور پہ بھی ایک خلفشار اور ایک دباؤ کا سامنا ہے تو ناظرین یہ وہ حالات ہیں جس کی وجہ سے امریکہ امریکہ کی کرنسی اور ڈالر کو شدید خطرات درپیش ہیں اور ماہرین نے اس حوالے سے جو انتباہ کیا ہے اس کی تفصیلات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین سال دوزار بیس کے اختتام پر اگر کوئی مایوس کن خبر تلو ہونے جا رہی ہے تو وہ امریکی ڈالر کے حوالے سے ہے کیونکہ آئندہ برس میں دنیا کے ممالک پر اس کا تسلط ختم ہو جائے گا اور اس کی ویلیو میں 97 فیصد تک کمی آ جائے گی یہ سچ ہے کہ ڈالر کبھی بھی صفر کی سطح پر نہیں جا سکتا مگر ایسا ضرور ہونے جا رہا ہے کہ ڈالر کرنسی کی ویلیو نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی یہ گیم اتنی آسان نہیں ہے مگر ڈالر کی ویلیو کم ہونے کا پلان قدرتی طور پر بن چکا ہے ڈالر کی ویلیو کم ہونے کا واقعہ ایک صدی قبل 1913 میں پیش آیا تھا اور آج 2021 میں بھی ویسے ہی حالات پیدا ہو چکے ہیں ڈالر کی ویلیو کم ہو جائے گی اور جتنے بھی سرمایہ کا ڈالر کے شعبے میں گھسے ہوئے ہیں انہیں نکلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا اور ان کا سرمایہ ڈوب جانے کا کوئی امکان ہے معاشی ماہرین میچ فیررسٹین نے انکشاف کیا ہے کہ یہ 2021 کی ایسی بریکنگ نیوز ہے جس کی طرف ابھی تک کسی کا دھیانی نہیں جا رہا امریکہ اس وقت کئی ٹریلین ڈالر کا مکروز ہے زمباوے سمیت دنیا کے کئی ممالک اپنے بینکوں سے پیسہ نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے عالمی منڈی میں انتہا درجے کی منڈی آ چکی ہے اور امریکہ کے کرزوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے اس کے کرزے میں اضافہ ہوگا ویسے اس کی ویلیو میں کمی آتی چلی جائے گی اور ایستا ایستا اس کی ویلیو میں ستانویں فیصد تک کمی کا امکان ہے جس کے نتیجے میں دنیا میں دیگر کرنسیوں پر اس کا راج ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے ماہر معاشیات فیر سٹیننگ کا کہنا تھا کہ معاشی مندی کی مین سٹریم یا پھر امریکہ میں کیا ہونے جا رہا ہے اس سے سارے بے خبر ہیں کیونکہ امریکہ کا فیلڈر ریزرو کافی عرصے بعد کم ہونا شروع ہوا ہے اور اس پر کرزے کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے دنیا کے کئی ممالک نے تجارت اور دیگر معاملات میں رویتی انحصار سے ہٹ کر ازاد پالیسیوں پر غور کرنا شروع کر دیا ہے اور دنیا کے نقشے پر عبرتی نئی معاشی قفتوں نے بھی ایستا ایستا اپنے پنجے گارنا شروع کر دیے ہیں جس وجہ سے امریکی ڈالر کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ امریکہ کی کرنسی کی بادشاہت ختم ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے مگر وہ وقت قریب ہے جب دنیا کی سبھی کرنسیوں پر ڈالر کا تسلط ختم ہو جائے گا اور امریکہ کا تسلط بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین جو تفصیلات میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس میں سب سے اہم اور مرکزی کردار چینہ کا ہے اور چینہ کے ساتھ رشیہ مل کر اور ان کے اتحادی مل کر امریکہ کو ایستا ایستا دیوار کے ساتھ لگانے جا رہے ہیں بلکہ تقریباً وہ لگا چکے ہیں امریکہ اگرچہ بہت ہاتھ پو مار رہا ہے اس صورتحال سے نکلنے کے لیے اور اس وقت اسے سعودی عرب سمیت متحدہ عرب امارات کی بھی سپورٹ حاصل ہے لیکن چینہ کی مضبوط ہوتی ہوئی معیشت اور رشیہ کی سپورٹ امریکہ کے لیے پریشان کن ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ